بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جناب آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں ٹین آئیڈیاز لنچ بوکس کے یعنی بچوں کے لیے بریک فاسٹ کے بہت زبردست اور یمی سے ہیں تو جناب یہاں میرے پاس جو ریسی پی ہے فسٹ اس میں چکن اور بریڈ میں نے لیے چکن چاسو گرام بریڈ تین سلائس ہیں گرم مثالہ ایک ٹیبل سپون ہے زیرہ ایک ٹیبل سپون ہے ایک عدد انڈا ہے ہاف ٹی سپون میرے پر بلیک پیپر ہے ایک بنج دنیے کا ہے نمک ہسپی زائے کا چلی فلیکز اور حلدی ہاف آف ٹی سپون ہے تو بریڈ میں نے یہاں پر ایسے ہی رکھ دیا ہیں یہاں پر آسکریم سٹیک ہیں اس لیے میں نے پانی میں بگوکی نہیں رکھے بریڈ کہ ہمارے پاس ایک عدد انڈا ہے جو فل ہے اس کی وجہ سے یہ خود ہی اور آلو میں اور چکن میں اور مثالوں میں میش ہو جائے گا تو یہاں پر دو عدد آلو تھے میرے بعد جن کے چلکہ میں اتار کیے تو ان کو میں نے میش کر دیا ہے پھر میں نے بریڈ ڈال دی پھر میں نے یہاں پر ایک عدد انڈا ایڈ کر دیا نمک اپنے ہسپے ضرور ڈالیے گا اور میرے چکیوں کہ بعض اوقات کونٹیٹی کچھ کم زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے ایکوڑنگی چھک کے ایڈ کیجئے گا تو چلی فلیکس حلدی بلیک پیپر جو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اور سب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دنیا بھی تو اس میں دیکھیں ہری مرچے میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ بچوں کے لیے بن رہے یہ لنج بن رہے بچوں کے لیے سکول کے لیے تو بہت زبردست ہوتا ہے بہت ہی ایمی تو چکن بھی ایڈ کر دیا تو میں نے شریڈ کر دیا تھا تو یہ گرم مسالہ اور زیرہ ہے پیسہ ہوا بھونہ ہوا زیرہ تھا جو ایک ایک ٹیبل سپون تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا تو ان کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہاتھ میں تھوڑا سا ڈو کے برابر لیں گے یہاں پہ ہم اور پھر یوں اسٹک لگا کے تو بس ریڈی کر دیں گے تو سارے سی اسی طرح ریڈی کر دیں گے بچوں کو بہت اچھے لگیں گے جب اسٹک میں ہم ایڈ کریں گے اور یہاں پر پین میں نے رکھ دیا ہے اس میں میں نے اویل ایڈ کر دیا ہے اس کو شیلو فرائی کریں گے بس جٹ پٹ قسم کے سارے میں ریڈی کر دوں گی اور پھر شیلو فرائی کر کے تو بس ڈش آؤٹ کر دیں گے کتنی جٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے تو یہ بریک فاسٹ میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہو ایک ہفتے کے لیے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہو سارے بنا کے رکھ دیں تو یہ ہماری بیزی موم کے لیے ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بعض اوقات واقعی سچ میں کبھی کبھی مجھ سے بھی کچھ نہیں بنتا تو میں اس طرح بنا کے ہفتے کے لیے فریز کر لیتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے ہو تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری ایک اور ریسیپی ہے تو یہ میں نے کون لیے یعنی بٹے تو یہ میں نے کافی دیر سے بوائل کر دیے ہیں اور نمک ایٹ کی اور کچھ بھی نہیں بس اس کے دانے ہم ہٹا دیں گے ایک چھوٹے باول کے برابر تو یہ بھی ہم لنچ بوکس میں لنچ کے ساتھ بچوں کو بریک فاسٹ میں دے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی ہے ہیلڈی بھی ہے اور یہاں پر ہماری ایک اور ریسیپی ہے تو یہ کورین ریسیپی ہے یہاں میں نے دو آلو لے لیے تھے ان کو بوائل کر لیے تھا اور اس میں میں نے کون فلور ایٹ کیا تھا لیکن وہ مجھے سکپ ہو گیا تو چار ٹیبل سپون میں نے دو آلو میں کون فلور ایٹ کیا ہے اور بس نمک ایٹ کی اور کالی میرچیں اور کوئی چیز نہیں ایٹ کی تو یہ بوٹل کی مدد سے یہ دیکھیں ہم یو شیئر بنا لیں گے تو آپ میرے پیچ پر یہ دیکھ سکتے ہو کورین ریسیپی ہے بہت ہی زبردست ہے تو بس اس کو ہم نے پانی میں ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑا سا بوائل کر کے ایک دم سے نکال دینا ہے اور اس کو ہم سیسمی آئل میں دو تین ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور ساتھ میں دنیا ڈال دیں گے اور بلیک پیپر گرم مسالہ اور تو بس اس میں تھوڑا سا بس اس کو فرائی کریں گے اور نکال دیں گے کتنا زبردست قسم کی ریسیپی ریڈی ہوگی ہے بہت ہی جٹ پٹ بننے والی ہے بس آلو بوائل کر کے آپ رکھ دیں کوئی اور کام کر لیں اپنی اور زبردست بس جٹ پٹ سی بریک فاسٹ پچوں کیلئے ریڈی کر دیں تو یہاں پر ہماری ایک اور ریسیپی ہے تو جناب یہ ہے ہم بروس بنانے والے ہیں یہاں پر یہاں ہمارے پاس ساڑے سات سو گرام کی قریب چکن تھا اور ہم نے دو گلاس پانی لیا ہاف گلاس ہم نے وینیگر لیا اور اس میں اس کو ایٹ کر کے اوور نائٹ رکھ دیا تھا تو بس ایک ٹیبل سپون ہم نے لال میٹ ڈال لی تھی بلیک پیپر ڈالا تھا ایک ٹی سپون اور نمک ہس پہ ذائقہ اور یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے سسمی اس پہ سپرنکل کر دیا ہیں تو بس اس کو ہم نے دو تین بار میدے میں کوٹنگ کیے تو فرائی کر لیے اور یہ کتنے زبردست قسم کے ریڈی ہو گئے یہ کتنے کرنچ اس کے کتنے اچھے تو بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں لنچ میں تو آپ یہ بھی بچوں کو ریڈی کر کے دے سکتے اور رات کو آپ نے رکھ دیا صبح کے ٹیم بس فرائی کر کے دے دیں نے پہلے سے ہی ریڈی کر دی ہے اس میں چکن ایڈ کیا ہے اور اس کی جو اچاری میکرونی کا جو ساشے اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو آپ آل ریڈی اسے ہی بنا سکتے بہت زبردست بہت یمی بنتی ہے اور بچوں کو بہت زیادہ میکرونی پسند ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے بھی بریک فاسٹ میں بچوں کیلئے بنائی ہے لنچ بوکس میں میں دینے والی ہوں تو یہ بہت زبردست اور یمی سی ریسیپی ہے اور ہیلی بھی ہے تو یہاں پر ہماری ایک اور ریسیپی ہے تو یہ ہے سینڈوچ یہاں بنائیں گے سینڈوچ میکر میں سینڈوچ ہم نے یہاں پر لے لیے چار سلائس اور ہم نے اوملیٹ بنا لیا بلکہ سیمپل اوملیٹ بنایا کوئی اس میں ہم نے ویجیٹیبل ایٹ نہیں کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے ویجیٹیبل اتنے خاص شوق سے نہیں کھاتے سوائے آلوم کے تو یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے چیز ایڈ کر دی تھی فاس میں دے سکتے ہیں لنچ بوکس میں تو کتنا زبردست آئیڈیا ہے تو جناب آپ پی جائیں اور بنائیں کل بچوں کے لیے اور بچوں کو خوش کریں یہ بہت ہی زبردست اور جٹ پڑ بننے والا ہے میں نے کچھ ایسے آئیڈیا آپ سے شیئر کی ہیں جو جٹ پڑ بننے والے ہیں اور یہ یہاں پر ایک اور ریسیپی ہے جو بیزی موم کے لیے ہوتی ہے تو اصل میں کبھی کبھی میں بھی یہ بنا لیتی ہوں تو یہ ہی وہیں ڈونٹ تو ڈونٹ میں نے سٹار شیپ میں بنائیں تو یہ میں نے رات میں ریڈی کر دیا تھے بس صبح لنچ بوکس میں ڈال کے اٹ کر کے بچوں کو دے دینے تو یہاں پر فرائی کر کے اور یہ دیکھیں اوپر سے میں نے سارے بس چوکلیٹ وغیرہ لگا کے یہ میں نے پہلے سے ہی ریڈی کر دیا تھے رات میں تو یہ کتنی آسان ریسیپی ہے ایک اور ریسیپی ہمارے آنے والے جو بچوں کی بہت ہی پسند دیدہ ہے یہ ہے ہمارے پاس فرنچ فرائیز تو جناب بس فرنچ فرائیز تو بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے سے کٹ کر دیا تھے اور بس میں نے ابلتے ہوئے پانی میں سے ڈالا ہے ان کو اور نکالا ہے اس سے زیادہ کرنچ ان کے بہت زبردست قسم کے کرنچ بن جاتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتے جیسے کہ سکول ٹائم تک بچے میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ میں جب ان کو چنس بنا گئے دیتی ممہ نرم ہو گئے تھے لیکن یہ لالالو والے ہوتے تو یہ بالکل وہ نہیں ہوتے اور تھوڑا سا پانی میں بس ابلتے ہوئے پانی میں بوائل کریں اور نکالیں اور بس تھنڈا کر کے اوپر سے تھنڈا پانی ڈال دیں تو یہ کالے بھی نہیں ہوں گے سب سے زبردست میری یہ ٹریک ہے کہ تھنڈا پانی لازمی ڈالیے گا اور بس بنا لیں فرنچ فرائیز یہ بہت ہی جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور بچوں کے تو پسند دیدہ ڈیش ہے تو بس اس کے ساتھ کیچپ کے ساشے رکھ دیں یا کیچپ رکھ دیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بچے تو جناب یہاں پر ہماری فرنچ فرائیز جن سے تھے ریڈی ہو گئے تو ساتھ ساتھ میں میں اور بھی بناتی جا رہی ہوں تاکہ میرے بچے ماشاءاللہ سے خوش ہو جائیں اور ہی تو آج میں ان کو لنچ میں فرنچ فرائیز بھی دینے والی ہوں تو یہ بہت ہی زبردست اور ماشاءاللہ بچوں کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو یہاں ہو گئے ہمارے فرنچ فرائیز ریڈی ہو گئے ہیں تو یہاں پر جناب ایک اور ریسیپی ہے جو بہت ہی آسان ہے فرنچ فرائیز سے بھی آسان تو یہ ہے ہمارے پاس نوڈل کرنور کے نوڈل ہیں تو بس میں نے پانی رکھ دیا ہے اور ایک ساشے میں نے نوڈل لیا ہے اور اسی کا ساشے میں اس میں ایڈ کر دوں گی ویجیٹیبل ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ بچوں کیلئے بن رہی ہے تو بس سیمپل میں نے نوڈل بنائے یہاں پر پانی رکھا اوپر سے میں نے نوڈل ایڈ کر دیا اور مثال ایڈ کر دیا کچھ بچا کے مثالہ بعد میں سپرنکل کر دوں گی اور کوئی مثالہ میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی سوائے کنور کے ہی مثالے کے تو یہ ساتھ میں یہاں بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر اسی لچ بکس میں بچوں کو تھوڑے پھل دینے تو یہ ہمارے گاؤں سے آئے ہیں آلو بخارے تازہ تازہ بڑے بھی نہیں ہوئے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں تو کھٹے بیٹھے ہیں بہت ہی زبردست کچھ کے تو میں بنا لوں گی یہاں پر یہ اور بھی بڑے میں بس کچھ میں آپ کو تھوڑے بہت دکھا رہی ہوں تو میں آلو بخارے کی چٹنی بناوں گی کچھ میں بچوں کو دے دوں گی ساتھ میں بنانا ہے تو وہ بھی میں لنج بکس میں ہی ایڈ کر دوں گی ایک تو میں اوپر سے ہاف کا میں نے اتار دیا چھلکا اس کو کٹ کر دوں گی ہاف کا نہیں کروں گی اور ساتھ میں آلو بخارے اچھی طریقے سے دو کے تو لنج بکس میں ایڈ کر کے بچوں کو دے دوں گی کیونکہ بچوں کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو میں بے بی بھی کہہ رہی تھی ہاں کے ذرا آلو بخارے زیادہ ڈالیے کہ ممہ انہوں نے اپنی فرینڈ سے شیئر کرنی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں بچوں کی پسندیدہ چیزیں میں نے کہا ٹھیک ہیں لے جائیں تو جناب یہ سارے میں یہاں لنج بکس بنا لوں گی تو آپ کو میری آئیڈیاز کیسے لگے تو مجھے لازمی بتائیے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا فیڈبیک رازمی دیجئے گا کہ کیسے ہیں اور کون سا والا جو لنج بکس آئیڈیا آپ کو زیادہ پسند آیا اس کے بارے میں بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کون سا والا لنج بکس آئیڈیا زیادہ اچھا لگا اور سب بہت اچھے ہیں کیونکہ اکثر میں خود بھی بچوں کو فریش دیتی ہوں لیکن کبھی کبھی موڈ نہیں ہوتا تو میں رات کو پہلے سے بنا کے زین میں ہوتا ہے کہ صبح بچوں کو کیا لنج دینا ہے تو پہلے سے بنا کے فریز کر کے رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی زیادہ چھے لیکن میں چار پانچ دنوں سے زیادہ میں فریز نہیں کرتی تو جو میں نے آپ کو بتائے تھے آلو اور چکن کے تھوڑے سے زبردست قسم کی جو ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کی تو یہ میں نے تقریباً ایک ویک میں نے یہ بھی بچوں کو ساتھ ساتھ میں دی ایک دو بار تو باقی چیزیں بھی مس میں بناتی ہوں اور بچوں کو لنچ لازمی دیتی میری بیبی تو لازمی لنچ لے کے جاتی ہے ان کے سکون میں اللہوڈ ہی نہیں ہے بار سے کہ کچھ لیا جائے کیونکہ ان کی میم نے بولا تھا کہ ہیلڈی بریک فاسٹ ہونا چاہیے بچے کے پاس تو جناب یہاں پر میں نے نوڈل رکھ دیے اور ریڈی ہی ایڈ کر دی ہیں لنچ بوکس میں ساتھ میں ہی دیکھیں آپ کے سامنے ہی بنانا اور البوہار بھی چلے گئے اوپر سے کور کر دیں گے تو یہ زبردست قسم کا لنچ بوکس ریڈی ہو گئے بچوں کا لنچ بوکس اور ساتھ میں پانی کی بوٹل ہے تو چلیں یہ میں دے دوں یہاں پر میں بول گئی تھی سپون وغیرہ دینا تو پھر میں نے یہ رکھ دی اوپر سے تو ایک اور ریسی پی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زبردست یہ شروع میں جو میں نے آپ سے شیئر کیا یہ ویسی ہے لیکن ٹوٹلی اس میں میں نے چکن ہی ایڈ کیا ہے یہ میں نے چکن سے بنائے لیکن تھوڑی سٹک میں نے ایڈ کر دی تاکہ بچوں کو تھوڑے سٹائلش لگے تو بس یہاں پر میں نے اس کے ساتھ پراتھا بنایا ہے اور ساتھ میں کیچپ ایڈ کر دیا ہے اور یہ لنچ بوکس ریڈی ہو گیا تو یہ جٹ پٹ بننے والا ہے بہت ہی جدی کیونکہ یہ بھی میں نے پہلے سے ہی بیزی موم کے لئے بنایا ہے یعنی میں بھی بیزی تھی تو اس لئے میں نے پہلے سے ہی رات میں ریڈی کر دیا تھے تو یہاں پر پیزا ہے تو یہ ہومیٹ پیزا ہے بس اس کے ایک دو سلائس بچوں کو لنچ بوکس میں ڈال دیں ساتھ میں پھر ڈال دیں ساتھ میں ایک دو بسکٹ رکھ دیں بس بچے شونک سے کھا لیتے ہیں تو ایک دو سلائس میں بھی ایڈ کر دیتی ہوں لنچ بوکس میں تو جناب آپ کو میری آج کی یہ ریسپیاں کیسے لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے پیچ پہ نہیں ہوں تو سسکرائب کیجئے گا تینک یو